اگر نگلنے میں دشواری کا مسئلہ ہے دسفیجیا کا پرابلم ہے تو اس کے لیے آپ یہ question کریں سیم اسی طرح history کے pattern کو follow کریں اور پھر دسفیجیا سے relevant history question یہ ہے کب سے ہے اچانک شروع ہوا یا آہستہ آہستہ پہلے سے بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے کسی وجہ سے بہتری بھی آتی ہے کسی وجہ سے بڑھ تو نہیں جاتا پانی پینے میں مسئلہ ہوتا ہے یا روٹی کھانے میں مشکل ہوتی ہے تھنڈا پانی پینے میں دشواری پیش آتی ہے نگلنے کا مسئلہ تیزی سے بڑھ رہا ہے یا آہستہ آہستہ نگلتے وقت آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ کھانا کہیں جا کر پھنس گیا ہے کس جگہ جا کر پھنستا ہے نگلنے کا مسئلہ ہر وقت رہتا ہے نگلتے کے وقت الٹی تو نہیں آتی بھوک لگتی ہے وزن کیسا ہے بخار تو نہیں رہتا سینے میں جلن تو نہیں ہوتی پیٹ تو نہیں پھولتا پیٹ میں درد تو نہیں رہتا چھاتی میں انفیکشن تو نہیں بار بار ہوتا سانس تو نہیں خراب رہتا نگلنے کے ساتھ درد ہوتی ہے قبض یا پخانے تو نہیں رہتے پخانوں میں خون تو نہیں آتا کبھی آپ نے تضاب تو نہیں پیا سردی میں اگلیاں نیلی پیلی تو نہیں ہو جاتی کھانے نگلتے وقت ناک میں تو نہیں آ جاتا جسم میں کمزوری تو نہیں ہوتی جا رہی سردی زیادہ لگتی ہے یا گرمی اس کے علاوہ کچھ اور بتانا چاہیں گے آپ بیدی 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 ب